کمرے میں آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے اس کی بیوی ڈر رہی تھی کمرے میں گئی اس سے پہلے عصد کچھ کہتا بیوی نے عصد کے پاؤں پکڑ لیا عصد جی مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں آپ مجھے نہ چھوڑنا میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے بس مجھے نہیں سمجھ آیا تھا میں نے کیسے وہ الفاظ آپ کو بول دیئے تھے میں نے اللہ سے بھی بہت معافی مانگئے ہیں عصد نے کہا پاؤں چھوڑو میرے بیوی نے روتے ہوئے کہا جب تک معاف نہیں کرتے میں پاؤں نہیں چھوڑوں گی عصد نے پھر کہا آسمان پاؤں چھوڑو اس پار بیوی نے اپنے ہونٹ پاؤں پہ رکھتے ہیں عصد مر جاؤں گی آپ کے بینا آپ نہ جدا کرنا مجھے خود سے وہ رو رہی تھی عصد کو احساس ہونے لگا تھا وہ انا غصے اور لوگوں کی باتوں میں گھر جلانے والا تھا بیوی روتے ہوئے بولی دس دن سے آپ نے مجھ سے بات نہیں کی مجھے سینے سے لگا لینا عصد نے جھک کر آسمان کو تھاما آنسو صاف کی اس کے اور پیار سے بولا میری جان بھٹک گیا تھا میں مجھے معاف کر دو میرا دل اب تمہارے لیے صاف ہے تم پچھلے دس دن سے بجی سی ہو مجھے منانے کی کوشش کرتی رہی میرے سامنے ہاتھ چھوڑتی رہی لیکن میں تم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا جاؤ بچوں کو ریڈی کرو خود بھی تیار ہو جاؤ آج ہم باہر ڈینر کرنے جائیں گے اس کی بیوی اس کا ہاتھ تھا میں جینے لگی تھی تو اس تو اتنا کہوں گی کہ چھوٹی سی زندگی ہے کسی کو دکھ نہ دو محبتیں بانٹو نہ چھوڑو نہ رسوا کرنا رولانا فنا کرنا آنسو دینا خاک کرنا لوگوں کی سن کر نفرت کی آگ میں آنا کی جنگ میں راستے بدلنا چھوڑ دونا زندگی کا کیا بھروسہ کب سانسوں کا سفر ختم ہو جائے محبتیں بانٹو نہ ہر مرد ہر عورت سب شکویں مٹا کر اپنے ہمسفر کو سینے سے لگا لو چھوٹی سے غالطی زندگی ہلا سکتے ہیں